موسیقی سب سے پہلے تو میں سب کو نمسکار کرتا ہوں دوسرا بلکل کانگریس پارٹی سب کچھ دیکھ کے تیع کرتی ہے کہ پارٹی میں کون آدمی جیت سکتا ہے کس نے محنت کی ہے اور ابھی پیچھے لوکشبہ چناو ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھو گے تمام چاہے بوتھوں کی بات ہو پرتے گاؤں میں اگر ورکر سے لے کر مدداتاؤں تک پہنچنے کا کام کیا تو سیسپالکیر والا اور یہاں کے تمام کانگریس کاریر کرتا ہوں نے کیا تو اس لیے پارٹی سب کچھ دھیانت سے دیکھتی ہے تو وہاں ہم فٹ بیٹھتے ہیں اور کانگریس پارٹی مجھے پوراں بروسہ ہے کہ یہاں سے کالاوالی سے انہیں پارٹیوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں سیسپالکیر والا کو ہی لڑائی پچھلے پانچ سال سے آپ لگاتار سکری رہے ہیں اور ان پانچ سالوں میں آپ نے عام جنتہ کے لیے کیا کیا جہاں بھی ضرورت پڑی وہاں ہم نے جنتہ کے لیے آواز اٹھائی کانگریس پارٹی نے جب پہلے کانگریس کے ساتھ سن کے اندر کالاوالی کو سبڈیویزن منو آیا پر انتو آج تک اس کی نیم نہیں رکھی گئی جب مکہ مندری جی آئے تب بھی ہم نے ایش ڈی ایم نہیں بیٹھا کرتے تھے تب بھی ہم نے کوشش کی کہ وہاں اپنے طریقے سے بھروت پردشن کر کے کہ وہاں ایش ڈی ایم بیٹھے اور اس پردشن کا یہ ہوا کہ وہاں ایش ڈی ایم بیٹھنے لگا ڈی ایس پی بیٹھنے لگا یہ بات الگ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ یہاں سبڈیویزن چلے اس لیے ابھی تک پانچ سال بیٹھ جانے کے بعد بھی یہاں سبڈیویزن کی بیلڈنگ نہیں بنی اسی پرکار سے چاہے کسانوں کی بات ہو ہم نے تمام کسانوں کے مددوں پر مہنگائی کے خلاف اور ایسی باتیں جہاں سے عام جن کو نقصان ہو اس ہر ایک آواز کو اٹھانے کا کام کیا جیسا کہ اس بار بی جے پی کے نعرہ ہے پیچھتر پار تو کانگریس کی طرف سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پورے ہریانوں میں کانگریس کو کتنی ڈکٹیں آ سکتی دیکھئے کانگریس یہاں بہممت کے ساتھ سرکار بنائے گی لوگ سبہ چناؤ اور ویدان سبہ چناؤ الگ مددہ ہوتے ہیں اس کے الگ جیسے ابھی راجستان میں ویدان سبہ میں کانگریس آئی ہے اور لوگ سبہ میں بی جے پی اور اس کے بعد پھر چناؤ ہوا ہے نگر نگم کا وہاں کانگریس 20 دن کے بعد ایسے ہی کرناٹک میں جو لوگ سبہ کے اندر آئی ہے لوگ سبہ میں کانگریس پارٹی آئی ہے اسی پرکار اگر جب ہریانہ کے پردیش میں دیکھیں گے تو جنہوں نے جس پردیش کی سرکار نے ہریانہ کو تین بار جلا دیا ان کی سرکار کے اندر مہنگائی چرم پر ہے اور کہیں بھی پرساسن نام کی جنگیں نہیں ہیں ہریانہ جو دودھ دہی کا تھا وہ ہے اب اڑتا پنجاب کی جنگیں اڑتا ہریانہ ہو گیا چٹہ اس پرکار بکرا ہے جیسے پاودر بکتا ہے ہر دکان پہ ہمارا جو سرکار جلا ہو یا ہریانہ کا نوجوان اس کی جوانی کو خراب کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت بڑا رول ہے اور وہ اپنا جو اجنڈا ہے ان کا کہ لوگوں کو نسے میں ڈال کر اس پرکار کی ٹیم چیار کرتے ہیں تاکہ وہ جیت پائیں پرانتو اب پردیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے کہ اب جیسے چناؤ نجدیک آیا ہے یہ نسے کے قلاب جس پرکار سے آواز اٹھانا اب سٹارٹ کیا ہے یہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پرہار کرنے کی ضرورت ہے کانگریس اس معاملے میں کیا کر رہی ہے کانگریس تمام معاملوں میں کرتی ہے ابھی چناؤ کے بات اب ہم اس بات پہ لگے ہیں کہ جب بھریانہ میں کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی تو ہم نسے کے خلاف شرف محیم نہیں چلائیں گے ہم نسے کا ختم کرنے کے لیے پروپر اجنڈا بنے گا اور اس پہ کام کیا جائے گا اور یہ پرشاہشنک طور پہ ختم کیا جائے گا جنتہ کا شہوگ لیا جائے گا پرانتو ہم شرف جنتہ پہ ہی یہ بات نہیں سوم سکتے کہ آپ بھی ختم کرلو ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے ہم کہیں گے سرکار بھی کرے گی اور کڑے کدم اٹھائے گی جس پرکار سے پنجاب میں اٹھائے گئے ہیں پلپل کے درشکوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے پلپل کے درشکوں کو میں یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ پلپل نے ہمیشہ آم جن کی آواز اٹھائی ہے اور تمام وہ راجنیتی سماجی تمام آرثی مددے جو لوگوں کو ٹچ میں رہتے ہیں وہ آپ نے اٹھانے کا کام کیا اور پلپل کے درشکوں سے تو میں یہی رکھوں گا کہ پلپل اور آگے بڑے اور آگے چلے اور سرشا کے لوگوں اور ہریانہ کے لوگوں کی آواز بن کر ہریانہ کی شیوہ کرے موسیقی